السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یہ لیکچہ قرآنی کورس و مسلمی ممہ پہ سن رہے ہیں ونحمد ورسول اللہ علیہ الرسول کریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدت من لسانی افقہو قولی سوزت الحمدہ مکی صورت ہے نو آیات ایک رکو تین تیس کلمات ایک سپچیس حروف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلو لکلی حمدت لمزا اللذی جمع مالا وعددا یحتب ان مالا اخلدا ہر طرح نظر ایپ گری کرنے والا کے لئے ہلاکت ہے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا اور وہی سمجھتا کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رہے گا حمدزا حمدزا کے معنی کسی شخص کسی حرکت کام یا بات پر تانو تشنی کرنے والا ہو ہوا وہ کام تانو تشنی کی قابل بھی ہو یا نہ ہو یعنی تانو تشنی زبان سے کی جائے یا آنکھوں کی اشارت سے کام چلائے لیا جائے کسی کے عیب تلاش کرنا کوئی کہہ رہے تھے حمدزا حمدزا اس طور پر ملانا کہ کسی کا کمزور پہلے اس کے ہاتھ آجائے عیب جو یہ عیب چینی کرنا پھر دوسر سے ایسے باتوں کی قریبت کرنا اس آیت میں دراصل اس موزین نے قریش کی متنبع کیا جا رہا ہے جو ہر وقت مسلمانوں پر غمبر اسلام کے مزاقر آتے تھے ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں جو غلطی ہیں ان کی نظر میں معلوم ہوتی ان پر تانو تشنی کرتے اور جو باتیں معلوم نہ ہوتی ان کی تحملہ لگے رہتے انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہاری ایسی حرکتوں کا انجاب تمہاری اپنی تباہی اور حراقت ہوگا ہمازہ اور لمازہ بعض کے لئے اس دیکھ ہم معنی الفاظ ہیں یعنی اس میں کچھ فرق کرتے ہیں لیکن کچھ اس میں فرق کرتے ہیں ہمازہ وہ شخص ہے جو روح در روح برائے کرے ہمازہ وہ ہے جو پیٹ پیچھے غیبت کرے بعض اس کے برعقس معنی لیتے ہیں بعض کہتے ہیں ہمازہ آنکھوں سے اور ہاتھوں کے شاعر سے برائے کرنا ہے اور لمازہ زبان سے برائے کرنے کے بارے میں آتا ہے اور جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا اور ان کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے یہ جو مالدار لوگ تھے اپنے دولت کے جانشے میں مسلمان کو حقیل و ظلیل سمجھ کے ایسی حرکتیں کرتے تھے مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ و بخیل بھی انتہائی درجہ کے تھے پیسے کو محفوظ رکھنے اور اسے گن گن کر رکھنے میں نے ایک خاصہ لطفاتا تھا واضح رہے کہ اچھا ان آیات کروئے سخن قریش کی طرف ہے لیکن الفاظ عام ہیں ان کا اطلاق ایسے تمام مالداروں پر ہوتا ہے جو ان سفات کے حامل ہوں اور یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے کہ مالداروں اور ذر پستوں کا مال جمع کرنے اور اسے گن گن رکھنے میں ایک خاص خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ان کی سائے زندگی مقصد دی ہوتا ہے کہ مال جمع کرنے اور اسے گن گن کے رکھے ہیں یحساب انہ مالہ اخدر اور واسہ مستیکس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رہے گا اس آیت کے بھی دو مطلب کیے گئے ہیں دونوں ہی درست معلوم ہوتے ہیں ایک وہ یہ کہ مال کے جمع کرنے میں اس قدر منہ مکہ ہیں جیسے انہیں کبھی موت ہی نہیں آئے گی اور اس کا مال علاج وغیرہ کے جدی اس کے موت کے موہ سے بچانے کا سبب بن جائے گا اور دوسرا مطلب یہ کہ اس غلط فیر میں ممتلا ہے کہ اس کا یہ مال اور دولت ہمیشہ اس کے پاس کرے گا حالانکہ دولت ایک دھلتی چھاؤں آنے جانے چیز ہے اور یقیناً چور کر دینے والی پھین دے جائے گا اور کیا کیا جانے نہیں کہ وہ چکنا چور کر دینے والی کیا چیز ہے اللہ کی آگ سے خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں پر چھڑ جائے گی اور ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی جبکہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے نبسے برمائنے کسی چیز کو ردی اور بیکار سمجھ کے پھینک دینا کسی چیز کے پرواہ کرتے نہ ہوئے اسے پس پشٹا لینا حتما سے مراد دوزخ ہے حتما یعنی توڑنا مروڑنا حتما توڑی مروڑی ہوئی چیز یا ریزہ ریزہ چیز کو کہتے ہیں اور یہ لفظ کسی کو روند کر دیتا 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 گھنگ لی آتا ہے مطلب یہ کہ ان کی دولت کے نشے میں بدمس لوگوں کو نہایت حقیر و ضدیل سمجھ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا لیم بزنائے بیکار ردی چیز سمجھ کے ان کو پھینکا جائے گا جس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس طرح انہیں بیکار سمجھ کے ردی میں پھینک دیا جائے گا آگ میں ہدا 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 میں پھینک دیا جائے گا کیسی آگ ہے جو ترور دے گی مرور دے گی جو ریزہ ریزہ کر دے گی یہ لوگ جو نشے میں مصر بدمس لوگ تھے دوسروں کو حقی سمجھتے تھے دنیا میں آج ان کو ایسے حقیر و ضدیل کر دیا جائے گا انہیں اس طرح حقیر و ضدیل کر کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا یہ ہتما یہ آگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھڑکائی ہوئی آگ ہوئی اللہ تیتت تیولی لفدہ جو کہ ان کے دلوں پر چڑھ جائے گی اس کی حرارت دلوں تک پہنچے گی ایسی شدید آگ ہوگی ویسے دنیا کی آگ کے اندر بھی یہ خاصیت ہوتی کہ وہ ہر چیز کو جلال ڈالتی ہے لیکن دنیا میں یہ آگ دل تک نہیں پہنچ پاتی کہ انسان کے موت اس سے قبل ہی واقعہ ہو جاتی ہے جہنم میں ایسا نہیں ہوگا وہ آگ دلوں میں بھی پہنچ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی بلکہ عرضو کے باوجود موت نہیں آئے گی انہا علیہ مقصدہ ان میں بڑے بڑے ستون ہوں گے مقصدہ بند یعنی جہنم کے دروازے راستے بند کر دیا جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے اور انہیں لوہے کی میخوں کے ساتھ باند دیا جائے گا جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے بعض کے نصدق اما دن سے مراد بیڑیاں ہوگے توک ہوں گے اور بعض کے نصدق ستون ہوں گے جب انہیں عذاب دیا جائے گا یہ آگ دلوں تک جڑ جائے گی وہ عذاب سے مراد دل کا وہ حصہ جو انسان کے جذبات جذبات کی شدت اور تاثیر سے تعلق رکھتا ہے مطلب یہ کہ یہ اللہ کی بھڑکا ہی ہو آگ دلوں کے اس حصے جب ہوں گے جو جذبات کا مرکز ہوں گے جس پہ ذر پرستے کا جذبہ تھا جو دوسرے لوگوں کے حقیر و زلیل سمجھنے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے کے جذبات سے معمور تھا یہ آگ اس کے جذبات کو اس کے دل کے سیسے کو بھون کر رکھ دے گی جو انہوں نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا لوگوں کے اسی دل میں رکھتے ہوئے کہے حقیر و زلیل سمجھا تو اللہ تعالیٰ انہیں جذبات تک اس آگ کو پہنچا دے گا اور ایسے لوگوں نے ہی ذلت کے ساتھ بیچکار چیز سمجھنے کے جہنے میں پھینک دیا جائے گا پھر اپا سے مو بند کر دیا جائے گا اور اس پر دروازے یا کھرکی تو ترکنا اس آیت کے بھی کئی مطلب ہے ایک یہ کہ آگ ہی لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ بلند ہو جائے گی جس میں یہ بند کر دیا جائیں گے دوسرا یہ کہ آگ کے لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ جگڑ کے اوپا سے مو بند کر دیا جائے گا اور تیسا یہ کہ دو تک مو بند کرنے کے بعد ان کے اوپر لمبے لمبے ستون کھڑے کر دیا جائیں گے تو یہ سب انجام ہوگا جو تانہ دینے والوں عیب گیری کرنے والے لوگ تھے ان کا انجام یہ ہوگا جنہوں نے دوسروں کو حقی سمجھا اور اپنا مال گن گن کے رکھا لوگوں پر ایک خرچ نہ کیا تو ان کا انجام ایسے ہی ہمزا ایسے ہمزا والے لوگوں کے لئے نار اللہ مقضہ ہوگی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی ایک انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوتی ہے وہ کتنے نقصان دے ہوتی ہے جب اللہ تعالی کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی جہنم کی آگ ہوگی تو وہ کیسے معاملہ ہوگا ان کے ساتھ اللہم آجنہ من النار اور اپنے لئے دعا مانگی کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے کہ ہم کسی کو عیب کرنے والے کسی کے تانہ زنی کرنے والے ہوں اور نہ ہی ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں کہ ہم اتنے بخیل ہوں کہ ہم مال کو گن گن کے رکھیں کیونکہ انجام بہت سخت ہے دعا کر لیتے ہیں آج کے لئے ہی تک کافی ہے اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو سلام ایترے قرآنی کورس ڈورٹ کم پر بھیل سکتے ہیں وآخر داما انہم دلہ رب العالمین سبحانہ اللہم وآب حمدکا شدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا وآتو بلئی السلام علیکم وآلہم وآلہم